موسیقی خبر شامل کرتے ہیں راول پنڈی سے راول پنڈی زمین کی فراہمی اور قبرستان کی آبادی کے حوالے سے پنڈی قبرستان کمیٹی کے اہم اجلاس شورہ کمیٹی امتیازان اسگر آجبود میاں سردار ولی شنواری حاجی سلی مبداللہ خان لالا منیر خان شاہد انجم اور متاہر شنواری زاہد شنواری قاسم خان ماشل خان جس میں مہمانان کرامی حاجی حالد محمود ثابت ناظم جماعت اسلامی یوسی پانچ ارفان مغل وائس چیئر مین مسلم لیگنون یوسی ترفراز خان لالا سرور فلک شیر پانچ حاجی رمضان کونسلر بارٹ وائس چیئر مین یوسی چھے سے حاجی شہباز وائس ہان یونین اور یونین کونسل چار سے شاہد انجم حاجی شفقت ملک حاجی راجہ کمر غان ولی خان شنواری تھے قبرستان کمیٹی کے اجلاس میں ممرانے مجلس عاملہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تمام شرعہ کا اجلاس پنڈی قبرستان کمیٹی کو لالا منیر ہان کی جانب سے پرتپاک کھانا بھی دیا گیا دورانے اجلاس دو فرزو سے بزرگ رہنما حاجی حالت محمود کو مشاورت سے پنڈی قبرستان کمیٹی کی مرکزی مجلس شرعہ میں شامل کیا گیا پنڈی قبرستان کمیٹی کی جانب سے بلائے جانے والے اجلاس میں مشترکہ خطاب میں مقررین نے کہا کہ ہمارا مشن جل سے جل قبرستان کی زمین کا حصول ہے اور قبرستان میں جگہ کم ہو چکی ہے جسے مجیدوں کی بے حلمتی ہو رہی ہے حکومت وقت کے ذمہ دار ہماری اس سنگی مشکل کو مدنظہ رکھتے ہوئے قبرستان کی زمین مہیا کریں اگر قبرستان کی زمین جلد نہ دی گئی تو بڑا ختنا کھڑا ہونے گاں دیشہ ہے عوام کے قبرستان میں جگڑے کھڑے ہونے کی کوئے امکانات موجود ہیں غریبوں کے لئے قبرستان کی زمین ازہد ضروری ہے تمام جینئر کونسل کے ذمہ داران نے پنڈی قبرستان کمیٹی کی شورہ کے تمام ارکان سمیت راجہ امتیازان سردار ولی خان ازگر اجبود اور دیگر ذمہ داران سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے ہٹ کر اہم مسئلہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور سابق وائس چیئرمن ارفان عظیم مغلے رکھت دمیال سمیت کئی دیگر زمینوں کو قبرستان بنانا کی قرادات بھی پیش کی جسے باری اکسریت سے منظور کر لیا گیا نومان چودری عالم کی نیوز راولپنڈی اب ہم نے کرتے ہیں راولپنڈی سے راولپنڈی کی عوام کے لئے رکھ دمیال قبرستان میں جلد سہولیات میں اثر ہوں گی ہم انتہائی مشکور ہیں شیخ راشد شفیق نے قبرستان کا مسئلہ سنا اور مکمل یقین دہانی کروائی تنظیم حدمت حل کمیٹی کے موزد شورا راجال طاف حسین ملک اجمل تاج خان آزم ملک سرفراز اختر محمود بولا نے لال حویلی میں پارلیمانی سیکٹری شیخ راشد شفیق سے شورا کے ممبران کی قیادت میں ملاقات کی اور رکھ دمیال قبرستان کے بارے میں بات کی شیخ راشد شفیق نے مکمل یقین دہانی کروائی کہ ہم جلد رکھ دمیال قبرستان کے لئے فانڈز جاری کریں انشاءاللہ اس میں جلد تدفین کا سلسلہ شروع ہوگا قبرستان کے لئے جو سہولیات میسر نہیں ہیں وہ جلد میسر ہوں گی شیخ راشد شفیق نے مزید کہا کہ دو بسیں اور ایک ایمبولنس کا آغاز ہو چکا ہے جلد انشاءاللہ اس کا حفظتہ کریں گے آخر میں سیاسی سمجھ شخصیت سابق ڈپٹی میر راجال طاف حسین اور فوکل پرسر ملک اجمل تاج اور خان آزم نے ملک اجمل تاج اور خان آزم نے اپنے حالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم شیخ راشد شفیق کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہمیں وقت دیا اور ہمارا قبرستان کا مسئلہ سنا میٹنگ میں شرکت کرنے والے شورا کے ممبران حضر ازم مولانا محمود علیہ السن تاج گل نواز رحمان سعید تاریخ قیانی عمر حیاد ملک عبدالحفیظ عابض قیانی خرشیز گجر چوزری نومان آقب حسین انمر اللہ کے بنارہ سان ملک تاریخ محمود شاہدان انام خان عمران خان لالا بختار تاریخ منور بٹی ساجد نور تنویر احمد بارشاہ خان چوزری رفاقت توفیل لالا نور محمد اور دیگر موزدین نے شرکت کی رمان چوزری عالمی نیوز ساول بندی موسیقی